آج کا ہمارا ٹاپک ریڈیو سلیبس کی مطابق پنجاب ٹیکسٹ بوک بورڈ سے چیپٹر ٹوانٹی سکس میجر ایکو سسٹم اس کا آج کا جو پاٹ ہے دیویزن آف ٹیسٹل ایکو سسٹم اس سے مراد ہی ہے کہ ہمارے ٹیسٹل ایکو سسٹم میں جو ہمارا لینڈ انوارمنٹ ہے وہاں پہ کونس ایکو سسٹم ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو سمجھاتا جانوں ایکو سسٹم ہے کیا ایکو سسٹم is actually a biome ایکو سسٹم is a natural area where living and non-living organisms interact among themselves for stability یعنی سمپل یہ کہا جائے کہ ایکو سسٹم جو ہے وہ ایک نیچرل ایریا ہے جہاں پہ living community plants animal رہتے ہیں اور جو abiotic factors ہیں water ہیں air ہیں ان سب کا عوض اس میں interaction ہوتا ہے اس سے کال ایکو سسٹم اب کچھ پاکستان کے حوالے سے یہاں پہ ایکو سسٹم بتائی گئے ہیں it can be divided into following main types such as the forest ecosystem is further سب divided into a forest ecosystem جو ہے اس میں جو major ecosystem پاکستان کے حوالے سے ہیں tropical rainforest اور جو tropical rainforest کا مطلب یہ ہے جو tropical rainforest ہوتا ہے وہ یہاں بارشی بہت زیادہ ہوتی ہیں تو tropical rainforest جو ہے اس میں بہت زیادہ بارشی ہوتی ہیں اور نمی ہوتی ہے اور اس پیچھلی جو bungalation india کے جو areas ہیں یہ اس پہ بات کیا گئی ہے یہ آپ اس کو consider کر سکتے ہیں forest ecosystem تو یہ تو ہو گیا second بیجو ہے temperate deceded forest جو temperate deceded forest ہے یہ evergreen forest ہوتی ہیں third ہے coniferous alpine and boreal forest یہ جو coniferous alpine اور boreal forest ہے coniferous کہتے ہیں جو altitude پہ ہوتی ہیں اور boreal بولتے ہیں جو latitude پہ ہوتی ہیں اگر آپ اس diagram کو دیکھیں تو we can see کہ اگر اس کو ایک کی طرح سمجھیں زمین کو اور definitely یہ ایسے ہی ہے تو یہ زمین کا equator ہے کچھ جو country's ہیں وہ equator پہ پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے that is called altitude جو altitude پہ ہیں وہ coniferous ہیں اور جو latitude پہ ہیں وہ boreal forest ہیں یہ آپ diagram سے دیکھ سکتے ہیں سارا ٹھیک ہے very simple اب ہم بات کریں گے پاکستان کے حالے سے جو ڈیفرنٹ ٹائپس انہوں نے بتایا ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں سم میجر ایکو سسٹم ان پاکستان پاکستان has variety of seasons climate raining from hot dry in plains to cold سنوئی on mountains سم میجر ایکو سسٹم existing پاکستان ایکو سسٹم ایکو سسٹم کے حالے سے آتا ہے یہ سمٹم پوچھ لیتے ہیں کہ کون سا جو ایکو سسٹم ہے وہ کس لوکیشن میں ہے تو یہ تھوڑا سا read کر دیتا ہوں کیونکہ یہ reading بغیر مشکل سمجھنا typical words ہیں repetition ہے پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو وہ temperate ڈیسٹ فورسٹ ہوتے ہیں they پیدن شوگرا ان ڈیلم ویلی کونی فرس الپائن اور بولیل فورسٹ دی ان ناظرن ماؤنٹن آف کھاگان مالن جبا سواد دیرن چلاس میں پائے جاتے ہیں گراس ایکو سسٹم گلگیت کشمیر وزرستان لور چترال اور ناظر کلات ڈیرد ایکو سسٹم یہ کہاں پائے جاتے ہیں میہوالی بککر فورٹو باس باولپور نگر یازم باولپور خانپور اور رہیمیار خان یہ خانپور ٹیکس والا نہیں ہے بلکہ وہاں گئے سنسائیڈ پہ کلچی سویڈ پہ تھنڈر ایکو سسٹم بیسی کورس میں نہیں ہے بٹ میں پڑھ دیتا ہوں ماؤنٹن کراکرم اور ہندو کش آج ہم صرف اس ایک سسٹم کی بات کریں گے بہت ایزی ہے اگر پیپر میں آجاتا ہے لانگ کا پارٹ کی رائیڈ و فیچر ایک تو فیچر کے واجتے سکتا ہے کہ تیمپل ڈیسی فورس کی فیچر بتائیں اگر اس سے کسی نہیں آئے گا تو یہ ہاں پہ ایم سی کے حوالے سے آجاتا ہے ٹھیک ہے جو تیمپل ڈیسی فورس ہے آہ نوٹ ویری ہار نوٹ ویری کول موتدل ٹائپ جو ہے وہ انوارمنٹ رہتا ہے یہ ہم دے سکتے ہیں پاکستان ٹیمپل موش کنیشن ہم نے سارا پڑا ہے یہ دیکھیں گا ٹیمپل ڈیسی فورس یہ میں پای جاتی ہیں یہ یہاں پہ سارا منشن کیا گیا یہاں جو امپورٹن ہے وہ رین فال ہے یہ ایم سکیوز میں آیا جاتی ہے رین فال ایوریج رین فال بیوین سیون فیفٹی ٹو فیفتین ہنڈرڈ میلی میٹر تھرٹی ڈگری ٹھیک ہے سوری مائیس کہہ رہا ہوں موڈرڈ ٹیمپلیٹر جو ہے فور ڈگری سے لے تھرٹی ڈگری سے ہوتا ہے یعنی نہ تو بہت گرمی ہوتی ہوتی نہ تھند ہوتی ہے اچھا یہ بہت ایزی ہے پلانٹس کی نام بتانے دو چارہ آپ پلانٹس پلانٹس اگر پی پلانٹ پلانٹس 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 حرم geometric بابریس lyceum مناس پلانٹس م 甫 곡 نام الف ج 18 م م ہو م خ و with height of 5 meter some grasses, ferns and other herbaceous plants make up field layer at the bottom are floor level many mosses liverworts and lichens covered with litter layer at the bottom ground پر ہو ہے mosses ہیں liverworts ہیں lichens ہیں fungi type covered with litter layer litter یہ ایک type of soil ہے that's rich in neutrons بھی تو آپ کو idea ہو کے plants کا بتا دیا plants بھی دو چار نام آیا یاد اکھی گا animal life کی بات کرتے تو animal life میں بھی کچھ plant animals کی نیم یاد اکھنے ہیں some very common animals as makaka mulatto یہ racist monkey کو کہا جاتا ہے and this soleno lotus tb tennus black bee کہا جاتا ہے phallus megalansis leopard cat یہ جو ہے cat ہے بڑی سائز کی deer and wolf بھڑی کہا جاتا ہے with various types of micro orgasms to convert the litter litter کے سائے کی type کو into organic matter such as bacteria fungi and earthworm یعنی animal life میں ground پر earthworms ہیں fungi تو plant میں ہاتے ہیں لیکن کیونے منشن کی ہے bacteria بھی plant پر نہیں ہاتے ہیں اور یہ animals and species phallus pengalansis makaka mulatto and soleno lotus timigenus یہ آپ نے animal life کے وضے سے بتانا ہے اور اب ہم بات کریں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو soil condition کی ہم بات کریں گے soil condition یہاں کیسی ہے the soil of temperate desuit forest is گریش یہاں گریش ہوتی ہے brown in color یعنی کسی تا فتائل ہے very fertile and rich in organic matter یعنی یہ سائل اچھی ہے growth کے لئے یہ variety پائی جاتی یہاں پہ plants اور animals کی جب اس سائل میں maximum water holding capacity ہوگی تو یہاں اچھی growth ہوگی اب ہم دیکھیں یہ human impact کیا ہے human impact انسان کا عمل دخل ہوتا ہے انسان کیسے ایسے forest کو ایسے انوارمنٹ کو ڈیمیج کر ہے تو ان temperate desert forest large mammals such as black bear black bear reach ڈیر خیرن جو wolf بھیڑی bob cats بڑی ساز کی بھیڑی لائنس وار فارم لی abandoned بہت بہت ادت طرات میں کہلے ہوتی ہیں ان کا نمبر بہت ایسی animals کا but predators جو گشکار کرتے ہیں have been largely shipped out by humans انسان کی انسان ایسی areas میں جائے گا تو animals کے life disturb ہوتی ہے need of lumber لکھڑ کو لوگ کارتے ہیں جنگرات کو use in agriculture has reduced many desidious forest from the world یعنی man made activities اور timber پپر کے لکھڑ کے لئے لمبر کے لئے اور اپنے مقاسد کے لئے انسان جس environment جو وہ naturally ختم ہو رہے ہے تو آج ہم نے بات کی دیویجن اف ایسی ایسی میں یہ نیم بتا ہونا چاہیے سارے ٹھیک ہے پھر یہ جو ہیں یہ کہاں کہاں پائی جاتی اور یہ جو important ہے temperate desidious forest ہے اس کے green فکر پتہ ہونا چاہیے temperature کتنا ہے plants ہیں name animal life کے اور soil کسی this is enough تو بکی ہم پھر کل دیکھیں گے ٹیک اس کو دیکھلی جی کھور دیکھیں گے خدا حافظ